ہائی ڈیئر سٹوڈنٹس زولوجی استاد میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کلچرل کریکٹریسٹکس اینڈ کلونی مورفالوجی آف ڈیکٹیریا اس میں سب سے پہلے جو کوئسن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کیونکہ ہمیں بیکٹیریا کی کلونی کے کلونی کے کلونی اور اس کی مورفالوجی کو سٹڈی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے تو اس میں پہلا پوائنٹ ہے بیکٹیریا کے سٹکچرز کم نے جس میں کلونی مورفالوجی ہے سیل کی شیف ہے اس کا گروت پیٹرن ہے کہ بیکٹیریا کے سپیشیز کے بارے میں ہمیں پتا کرنا ہو کہ جو گروت میڈیا ہیں وہ کس طرح کالونی پر ایفیکٹ کرتے ہیں اور تیسرا یہ کیا ہے کہ بیکٹیریا میں جو دو مین ٹائپس ہیں گرام پوسٹیو اور گرام نیکٹیو ان میں ڈیفرینشیئٹ کرنا ہو تو ہم اس کی مورفالوجی اور کریکٹریسٹکس کو سٹڈی کرتے ہیں اس کے بعد بیکٹیریا کی جو مورفالوجی ہے کالونی کی اس میں کیا کیا کچھ آتا ہے جو ہم سٹڈی کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن کو دیکھ لیتے ہیں کالونی مورفالوجی is a method سائنٹیسٹ یوز تو ڈسکرائب دا کریکٹریسٹکس آف انڈیویجوال کالونی گروئنگ ان پیٹری ڈش کہ سائنٹیسٹ کیوں یوز کرتے ہیں اس کو اس لیے یوز کرتے ہیں کہ جب بھی کسی انڈیویجوال کالونی کے کریکٹریسٹکس کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے then وہ بیکٹریہ کی کالونی کی جو مورفالوجی ہے اس کو سٹڈی کرتے ہیں اب مایکروبیل کالونی کیا ہوتی ہے is a defined as a visible cluster or mass of microorganisms growing on or within solid medium کہ یہ وہ بیکٹریہ کا mass ہوتا ہے کہ جو ایک single cell سے originate ہوتی ہے کالونی اور وہ aggregate بن جاتے ہیں اس کے بہت سارے جو بیکٹریہ ہیں division کے بعد وہ ایک mass بن جاتا ہے جس کو ہم بیکٹریہ کالونی کہتے ہیں اب solid media میں کون کون سے کریکٹر ہو سکتے ہیں جس کو ہم مورفالوجی میں سٹڈی کریں گے اس کی مورفالوجیکل کریکٹریسٹکس کو دیکھنے کے لیے کون کون سے کریکٹر کو سٹڈی کرنا پڑتا ہے اور کون سے ایسے کریکٹر ہیں جو ہمیں indication دیتے ہیں کہ یہ کون سی type ہے تو سب سے پہلے بیکٹریہ کی shape آتی ہے shape کے بعد اس کا size ہے size کے بعد اس کی elevation ہے then اس کا margin ہے then surface آتی ہے then اس کا texture ہے اور پھر color آ جاتا ہے اور last پہ ہم جو سٹڈی کریں گے وہ ہے order کہ وہ جو اس کی خوشبو ہے وہ کیسے indication دیتی ہے کہ یہ کون سی type ہے بیکٹریہ کی forms and shapes سب سے پہلے ہم اس کی form اور shape کو دیکھتے ہیں کہ کتنی طرح کی shapes ہو سکتی ہیں کتنی طرح کہ اس کی form ہو سکتی ہے تو بیکٹریہ جو ہے اس کی form اور shape different types کی ہو سکتی ہے اس میں کچھ بیکٹریہ سرکلر ہوتے ہیں جو کہ سرکل میں ہوتے ہیں پھر یہ regular shape آ جاتی ہے then filamentius ہوتے ہیں filaments like ہوتے ہیں then ورائزوائیڈز ہوتے ہیں اور پنٹی فارمز ہو سکتے ہیں and then spindle shape ہو سکتے ہیں تو یہ بیکٹریہ کی shape ہے جو کہ different ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں اس کے characteristics کو study کر سکتے ہیں second اس میں آتا ہے size colonies جو ہیں اس کا size بہت چھوٹا بھی ہو سکتا ہے even کہ extremely small like a pin point اور اس میں ہم millimeters میں study کرتے ہیں اور کچھ colonies جو ہیں وہ 5 to 10 millimeter بھی ہو سکتی ہیں تو جب بھی ہم بیکٹیریا کی کلونی کو study کرتے ہیں تو ہم اس کو اچھے سے پیکٹری ڈش میں جو ہمارے پاس method ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم اس کو count کرتے ہیں اس میں اچھی طرح ہم اس کو spread کر لیتے ہیں تاکہ بیکٹیریا کی کلونی کو judge کرنا اس کی shape کو دیکھنا اس کے texture کو دیکھنا آسان ہو جائے اب ہمارے پاس size آتا ہے تو بیکٹیریا کا جو size ہے وہ depend کرتا ہے دو چیزوں پہ بیکٹیریا کی کلونی کا جو size ہے وہ depend کرتا ہے growth medium پہ اور number of colonies پہ تو اس کی جو size ہے وہ different ہو سکتا ہے punctiform جو ہوتا ہے یہ بہت small ایک pinpoint like ہوتا ہے small ہو سکتے ہیں اس کا size medium ہو سکتا ہے اور large colonies بھی present ہو سکتی ہیں اب ہمارے پاس جو second character آتا ہے وہ ہے elevation of colony یہ elevation کیا ہوتا ہے elevation کو ہم describe کرتے ہیں side view of colony کہ colony جو ہے side سے کس طرح کی نظر آتی ہے تو یہ ہمارے پاس six types آ چکی ہیں وہ flat ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ درمیان سے تھوڑی سی اوپر کو ابری ہوئی ہو جس کو race کہتے ہیں abonate ہو سکتی ہے hemming nobed protudence یعنی کہ درمیان سے تھوڑا سا ابرہ ہوا ہو بھی ہو سکتا ہے criteria form ہو سکتی ہے یعنی کہ درمیان میں ایک depression بھی ہو سکتی ہے convex shape بھی ہو سکتی ہے اور cushion shape بھی ہو سکتی ہے تو یہ اگر ہم elevation کی base پہ اس کو study کریں تو یہ six types اس کی ہو سکتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے margin margin of colony margin of bacteria colony جو ہیں margin اور edge of colony may be an important character یہ بہت important character ہو سکتا ہے اب مارجن کی base پہ ہم کیسے اس کو study کر سکتے ہیں may be وہ entire even shape میں ہو circular ہو may be وہ wavy ہو اس کے جو margins ہیں filamentius بھی اس کے جو margins ہیں اس کے کنارے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اور fourth shape آتی ہے جو کہ lubate ہو سکتے ہیں lubes ہو سکتے ہیں fifth میں iros ہو سکتے ہیں اور last پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ curd ہو سکتے ہیں اس کے margins تو یہ margins ہیں جس کی base پہ ہم bacteria کو characterize کر سکتے ہیں اس کے بعد surface of colony کی بات کرتے ہیں تو surface of colony may be smooth ہو rough ہو یا mucoid ہو smooth surface جو ہوتی ہے وہ shiny ہوتی ہے یعنی کہ glistring ہوتی ہے اور جو rough surface ہوتی ہے وہ dull shape میں ہوتی ہے اور جو mucoid ہوتی ہے وہ بالکل gummy like gum کی طرح وہ act کرتی ہے یہاں پہ ہم نے دو بنائی ہوئی ہیں ایک ہم نے smooth کی دی ہے اور دوسری ہم نے rough کی دی ہے جو first glistring ہے یہ smooth colony کو show کروا رہا ہے اور second میں آپ اگر رینکرڈ میں دیکھیں تو اس میں roughness show ہو رہی ہے اس کے بعد جو اس کے بعد جو ہمارا اگلا character آتا ہے وہ ہے colony color یا pigmentation تو bacteria جو ہیں جب وہ grow کرتے ہیں colony کے اندر تو وہ color show کرواتے ہیں جیسا کہ ہم example دے رہے ہیں کچھ green pigment shown by pseudominas aerogenosa تو جب یہ bacteria جو ہے یہ kalونی جو ہے وہ green pigment show کرواتی ہے buff colored kalونی جو ہے وہ mycobacterium triberclosis show کرواتے ہیں اس کی جو kalونی اس کا color buff ہوتا ہے سریٹیا marcinus جو ہیں وہ red colored kalونی show کرواتے ہیں یہ ہم نے کچھ diagram دی ہوئی ہیں کچھ example ہیں green color kalونی کی اس طرح buff colored آگیا اسی طرح جو equal eye red color show کرواتی ہے اس طرح کچھ kalونی جو ہیں pink color ہوتی ہیں اور کچھ جو ہیں black color ہوتی ہیں اور golden ہوتی ہیں کچھ brown color میں بھی ہو سکتی ہیں اس کے بعد کچھ kalونی ہوتی ہیں جو کہ mixed ہوتی ہیں یعنی کہ وہ mixed culture بناتی ہیں اس میں بہت سارے type کے جو کلونی سے اکٹھی ہو سکتی ہیں اس کے بعد جو next parameter آتا ہے وہ order ہے کس طرح خوشبو کو use کرتے ہیں جب metabolism کرتے ہیں different colonies میں bacteria تو ان کی metabolism کے بعد اس میں کچھ volatile compound produce ہوتے ہیں جو خاص قسم کی خوشبو produce کرتے ہیں وہ may be unpleasant ہو جب بھی کسی bacterial colony میں an aerobic رسم ہو رہی ہو گی تو then اس کی جو خوشبو ہے وہ unpleasant ہوتی ہے اس طرح کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ rotten cooked fishy smell produce کرتے ہیں اس کے بعد sweet grape like بھی produce کرتے ہیں کچھ bacteria کے جو colony ہے اور caramel order بھی کچھ bacteria کی جو colonies ہیں وہ produce کرتی ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک پورا flow chart ہے کہ کس طرح ہم یہ characteristics کو دیکھ کے بیکٹیریا کی colony کے بارے میں indication دے سکتے ہیں margin ہے color ہے elevation ہے texture ہے اور پھر last پھر ہمارے پاس آتی ہے ان کی shape